ایک نوزوان نے ایک بزرگ کے خدمت میں حاضر ہو کر عرش کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بد نظر سے پرہیز کرو لیکن بازار سے جاتے ہوئے مجھ سے اپنے نظروں کے حفاظت نہیں ہوتی نوجوان ہوں اور بازار میں بے پردہ لڑکیوں کو دیکھ کر نظر اس کی طرف اٹھی جاتی ہے کیا کرو بزرگ نے کہا میں یہ عراض سمجھا دوں گا پہلے میرا ایک کام کرو یہ حدود کا پیالہ فلا بزرگ کو دے کر آؤ جو بازار کے دوسرے سرے پر رہتے ہیں لیکن ایک شرط ہے کہ پیالے میں سے دودھ بلکل بھی نہ گرے نوجوان نے کہا بلکل بھی نہیں گرے گا اس بزرگ نے کہا کہ اچھا میں ایک مجبوط سا آدمی تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں اگر دودھ کا ایک کترہ بھی گرا تو وہ وہیں بازار میں تمہیں دو جوتے لگائے گا نوجوان نے کہا کہ منظور ہے بزرگ نے ایک پیالہ دودھ کا بھر کے نوجوان کو دے دیا اور ایک آدمی ساتھ کر دیا اب نوجوان نے بڑی احتیاط سے بغیر دودھ کو گرائے بازار کے دوسرے کونے پر رہنے والے بزرگ کو پہنچا دیا اور خوشی خوشی واپس آیا اور بولا حضرت میں نے وہ پیالہ پہنچا دیا ہے اب آپ مجھے نظر کی حفاظت کا طریقہ بتائیے بزرگ نے پوچھا کہ دودھ گیرا تو نہیں تو اس نے کہا کہ نہیں بلکل بھی نہیں تو بزرگ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ جاتے ہوئے کتنے شکلوں کو دیکھا تو نوجوان کہنے لگا ایک بھی نہیں پوچھا کیوں تو اس نے جواب دیا کہ میرا سارا دھیان پیالے کی طرف تھا کہیں دودھ نہ گر جائے کیونکہ اگر دودھ گرتا تو مجھے دو جوتے لگتے اور بازار میں میری رسوائی ہو جاتی اس لیے میرا کسی کی طرف بھی دھیان نہیں گیا بزرگ نے کہا یہیں اللہ والو کا حال ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنے دل کے پیالے پر نگاہ رکھتے ہیں اور اسے چھلکنے نہیں دیتے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے اگر پیالہ چھلک گیا تو نظر بہکے گی تو قیامت والے دن سب کے سامنے رسوائی ہوگی روز قیامت رسوائی کا اندیشہ ہو تو کبھی بھی بدنظری نہیں ہوگی موسیقی 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 موسیقی